بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پن والی انسلین کو کیسے صحیح طریقے سے لگا سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کو اپنی پریسکپشنز کے اوپر انسلین پن والی پسکرائب کر کے دے دیتا ہے اور آپ اس کے بعد فرمیسی سے وہ انسلین لے بھی لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے آپ استعمال نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور بعض ٹائم آپ پچھلے پانچ سالوں سے دس سالوں سے لگا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کے لگانے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے اس وجہ سے وہ آپ کے لیے ایک مددگار ثابت بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اب بات میں آج کی اس ویڈیو کے اندر لینٹس کی کروں گا فار ایگزمپل آپ کو ڈاکٹر نے لینٹس کے بیس یونٹ اٹھارہ یونٹ یا تیس یونٹ جتنے بھی آپ کی شکر کو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر ادھر پریسکپشنز کے اوپر آپ کو لکھ کر دے دیتا ہے فار ایگزمپل ڈاکٹر نے آپ کو لینٹس کے بیس یونٹ پریسکرائب کر کے دے دیئے اب آپ نے اس انسلین کو لگانا کیسے ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اس کو کدھر رکھتے ہیں اور جسم کے کس کس حیثے کے اوپر آپ انسلین کو لگا سکتے ہیں اب اس طرح کا لینٹس کا پین ہوتا ہے ڈسپوزیبل پین ہوتا ہے اس کے اندر تین سو یونٹ ہوتے ہیں فار ایگزمپل ڈاکٹر نے آپ کو بیس یونٹ لکھے تو یہ آپ کا پین پندرہ دن چلے گا کیونکہ تین سو ایک پین کے اندر یونٹ ہوتا ہے لینٹس کے اس کے بعد آپ نے اس پین کو پھینک دینا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کی کیپ اتارنی ہے کیپ اتارنے کے بعد دیکھنا ہے کہ یہ جو انسلین یہ والی اس کی کارٹر جس کے اندر فٹ ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ انسلین بلکل ٹرانسپیرنٹ ہے اس کے اندر کوئی ذرات ہو یا اس کا کلر چینج ہوا ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ نے اس انسلین کو لگانا نہیں ہے لینٹس جب بھی آپ لیں گے وہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوگی وارٹر کلر کے اس کا رنگ ہوگا بلکل شفاف کلر کی ہوگی اگر اس کے اندر کوئی ذرات ہوں یا کسی طرح کبھی آپ کو کوئی شک شبہ ہو تو آپ پھر یہ ہے کہ فرمیسی والے کو دکھائیں یا آپ اس کے اندر ذرات ہوں تو پھر آپ اس کو ہرگز نہ لگائیں اس کے بعد اس کے اندر آگے آپ دیکھتے ہیں یہ چوڑی سکریو ٹائپ جیسے پائپ کے آگے چوڑی ہم چڑھاتے ہیں ایسے سکریو اس کے آگے بھی ایسے سکریو بننا ہے تو اس کے بعد آپ سکریو کی آگے آپ نے نیڈل کیسے یہ نیڈل بھی آپ کو ایسیلی فرمیسی کے اوپر پین کی نیڈل آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ نے اس کا ریپر یہ والا اتار کے تھوڑا سا اس کو آگے پوش کر کے تھوڑا پوش کر کے آپ نے اس کو یہ لگا دیا لگا کے یہ کیپ اتار دی پہلی کیپ بھی آپ نے اتار دی اس کے بعد یہ چھوٹی سی ایک کیپ ہوگی وہ آپ نے اتار دی اس کے بعد یہ چھوٹی سی آپ کو سوئی نظر آ رہی ہے پین کی انجیکشن اور پین کے اندر فرق بھی یہ ہوتا ہے جو انجیکشن ٹیکے ہوتے ہیں جس سے انسلین لگا تو اس کی سوئییں تھوڑی بڑی ہوتی ہیں اور یہ جو پین والی انسلین ہوتی ہے یہ آپ کو درد نہیں کرتی لگانے میں بالکل آسان ہے اور آپ ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کر کے بھی لے کر جا سکتے ہیں اس کے بعد یہ چیز بھی ہے کہ آپ کو اس کے اندر فارزمپل ڈاکٹر اب اس انسلین کا کھانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کھانا آپ نے کھایا ہوا ہے نہیں کھایا ہوا لیکن آپ نے ٹائم کا حیار رکھنا ہے ڈاکٹر نے آپ کو آٹھ بجے لگانے کو کہا ہے کہ دوسرے دن بھی آپ اسی آٹھ بجے لگائیں نو بجے کا کہا ہے اسی ٹائم آپ نو بجے لگائیں لیکن کھانا کھایا ہوا ہے یا نہیں کھایا ہوا ہے اس انسلین کا کھانے کے ساتھ تعلق نہیں ہے صرف ٹائم کے ساتھ تعلق ابھی اگر کبھی ایسا ہوا ہے ہو آپ کے ساتھ کہ آپ کو آٹھ بجے کا ڈاکٹر نے کہا اور نو بجے آپ کو یاد آئے پھر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو مارجن ہوتا ہے وہ ایک گھنٹے پلس اور مائنس کا مارجن ہوتا ہے جو دوس ونڈو ہوتی ہے وہ ون ہاور کی ہوتی ہے اس کو آپ ایک گھنٹہ پہلے اور ایک گھنٹہ بعد میں لگا سکتے ہیں لیکن کبھی کبار آپ نے کسی شادی پہ جانا ہے آٹھ بجے آپ نے نکلنا ہے تو آٹھ نو کے بجے آپ آٹھ بجے لگا کے جا سکتے ہیں لیکن اس کو ہمیشہ ایسے معمول آپ نے نہیں بنانا کبھی کبار ایسا ہو تو اس کے اندر ایک گھنٹے کا دوس ونڈو کا مارجن ہوتا ہے اب اس کے بعد اس کو آپ نے رکھنا کدھر ہے آپ نے فریج کے نیچے والے ہانے میں جدھر آپ سبزیاں یا انڈے رکھتے ہیں ادھر آپ رکھ لیں اور پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انسلین جب آپ فریج سے لگانے سے کوئی پندرہ بیس یا آدھا گھنٹہ پہلے آپ باہر نکال لیں ٹیبل پہ رکھیں اس کے بعد لگائیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ فوراں آپ جب فریج سے نکالیں گے تو یہ انسلین تھنڈی ہوگی اور جب کوئی بھی تھنڈی چیز ہمارے جسم کے اندر جائے گی تو وہ درد بھی کریں گے آپ کے جسم کے اوپر وہ بلیک سے سپارٹ بھی بن جائیں گے تو آپ کو تکلیف درد بھی کرے گی اس سے بجھنے کے لیے یہ ہے کہ لگانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ باہر نکال کے رکھ دیں اور پھر آپ نے جب لگانا ہے تو پہلے دو یونٹ ویسے اب یہ جیسے اس کی ڈوز ونڈو یہ ٹو تک آپ نے دو یونٹ ڈائل کر کے دیکھنے کیا انسلین اس کے اندر ہے بھی یہ نہیں یہ دیکھیں اس کے ذرات وغیرہ ادھر سے نکل رہے ہیں اس کا مطلب اس کے اندر انسلین ہے یہ نیڈل جو ہے ٹھیک ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نیڈل بلاک ہوئی ہوتی ہے اور آگے ذرات نہیں آ رہے ہوتے ہیں پہلے آپ نے جب بھی نیو پین لیں پہلے دو یونٹ آپ نے سیفٹی ٹیسٹ کرنا ہے کیا انسلین آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے آپ نے اس کو بیس تک ڈائل کر لینا ہے ادھر گنتی لکھی آتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے آپ نے اس کو جتنا ڈائل کریں گے یہ بیس تک آپ نے ڈائل اس کو کر کے اس کے بعد آپ نے لگانی کہا ہے اب جیسے یہ ناف ہے ناف سے دو انگلیاں چھوڑ کر اس طرف اور اس طرف آپ پیٹ پر بھی لگا سکتے ہیں پرس آم پہ بھی لگا سکتے ہیں اور تھائیس پہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن سب سے بیس جگہ جو ہے وہ پیٹ ہے اس لیے میں آپ کو بیس جگہ بتا رہا ہوں کیونکہ پیٹ پہ آپ خود بھی آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں اب یہ ہے کہ آپ نے لگانی جیسے یہ آپ کی ناف ہے ناف سے دو انگلیاں چھوڑ کر لیفٹ اور رائٹ یہ سارا آپ کا چربی والے ہری ہوتا ہے فیٹی ہری ہوتا ہے ادھر آپ لگا سکتے ہیں بلکل سیدھا رکھیں نائنٹی کے انگل پہ سکن کو پکڑنے شکڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل سیدھا پین کو لے جائیں اندر لے جائیں نائنٹی کے انگل پہ اور اس کے بعد یہاں سے آپ نے یہ جو ریڈ بٹن ہے اس کو ڈاؤن ورڈ پوش کر لیں یہ دیکھیں ڈاؤن ورڈ پوش کر لیں آپ نے رکھ کر اس بٹن ریڈ بٹن کو آگے کی طرف پوش کر لینا ہے اور آپ کے جو مطلوبہ جو بھی آپ کے یونٹ ہوں گے وہ چلے بھی جائیں گے اور دوبارہ پھر پین زیرو پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں جتنے بھی پین کو آپ کریں گے اس کو پوش کرتے جائیں گے یہ ریورس چلتا جائے گا انسلین بھی آپ کی بارڈی کے اندر جا رہی ہے اور یہ دوبارہ پھر زیرو کے اندر آ جاتا ہے اور آپ کی جو آپ کو ڈاکٹر نے جو ڈوز لکھی ہے وہ ڈوز بھی آپ کے جسم کو وہ مل جائے گی تو یہ ہے کہ ان چیزوں کا آپ نے حیال رکھنا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی نیڈل ہوتی ہے یہ آپ نے ہر روز یہ نیڈل چینج کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ نیڈل چینج کر کے نیو لگائیں یہ ڈسپوزیبل نیڈل ہوتی ہے ایک نیڈل کو بار بار آپ نے استعمال نہیں کرنا اگر آپ بار بار استعمال کریں گے اس کے اندر انفیکشن کے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ آپ نے نیڈل ایک دفعہ لگا کے پھر آپ نے اس کو پھینک دینا ہے تو اس طرح آپ نے لینٹس جو انسلین ہے اس کو آپ نے لگانا ہے اب یہ ہے کہ یہ تو آپ کو میں نے صرف لینٹس کا طریقہ بتایا ہے مارکیٹ میں پن والی جو انسلینیں ہوتی ہیں وہ ایک طرح کی نہیں ہوتی مختلف طرح کی انسلینیں ہوتی ہیں اور ہر ایک انسلین کو لگانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو آنے والی جو نیکس ویڈیو ہوں گی اس کے اندر میں دوسری جو انسلینیں ہیں مارکیٹ کے اندر ان کو لگانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور جن انسلین کا کھانے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کے حوالے سے بھی بات کروں گا اور جو انسلینیں ٹیکے کے ساتھ یا سرینج کے ساتھ لگتی ہیں کس طرح آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اللہ حافظ موسیقی کسی دیختار jätte موسیقی